تو آدار نوازکار گوڑنیلنگ سسرکال ایک بار پھر آپ تمام موقع سوگر تھے کریم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی اس دنیا میں دو سو سے زیادہ دیش ابھی ویسی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ بلکہ اسرائیل اور حماس کے بیچ کہا جائے تو تناؤ ہے جنگ جاری ہے تو بہت سارے دیش دنیا میں دو سب سے آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو چین ہے یا بھارت ہے سات ارب سے زیادہ آبادی ہے انسانوں کی اور ان میں سے ایک بڑی آبادی انہی دو دیشوں سے آتی ہے اور لگ بگ سات ارب میں آپ مانن کے چلے کری تین ارب تو بھارت اور چین سے ہی آتے ہیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے دیش بھی ہیں لیکن آج کے دیش کی آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں دنیا میں اس سے چھوٹا دیش کوئی ہوئی نہیں سکتا اور یہ وہ دیش ہے جس کی کل آبادی ہے دو لوگوں کی دو لوگ ایک دیش ان کا اپنا سمویدان اپنا ان کا جھنڈا فلاگ اپنی کرنسی اپنے سارے کانون اب دو لوگوں کا ایک دیش اس دنیا میں اور یہ مزاک کی بات دی ہے یہاں کی قط ہے اسی دنیا میں اور جہاں پر Great Britain England ہے اس سے صرف چھے میل کی دوری پر سمندر میں اور اس دیش کا نام ہے سی لینڈ اب یہ دو لوگوں کا ایک دیش کیسے بن سکتا ہے جب کوئی شخص کئی بار خیال آتا ہے کہ کیا کئی بار ایسا کہ چلو کہیں خالی زمین پڑی ہم لوگ اپنا ایک دیش بنا لیں تو ایسا ممکن ہے ایک اپنے ایک ساؤت کے بابا نکلے تھے انہوں نے کہا ہم اپنا دیش بنا رہے ہیں سب کچھ حالانکہ وہ سب بھاوہا ہوای ہے لیکن یہ جو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ جو دنیا کے سب سے چھوٹے بلکہ مایکرو کنٹری کیونکہ چھوٹا سے بھی چھوٹا ہے یہ سمجھ لیں گے کہ جتنا بڑا فوٹبال کا اسٹیڈیم ہے اس سے بھی چھوٹا ہے اب کیسے بنا یہ دیش اور کیا ہے اس دیش کی کہانی بات 1965 کی ہے سیکنڈ ورڈ وار میں بہت سارے دیشوں نے لڑائی لڑی اسی میں انگلینڈ کی طرف سے ایک میجر نے بھی لڑائی لڑی اور ان میجر صاحب کا نام تھا پیڈی روائے بٹس تو پیڈی میجر تھے ایک دو حملے میں بال بال بچے ایک بار جس پلین میں تھے وہ بھی کریش کر گیا لیکن پھر بھی بڑی تو سیکنڈ ورڈ وار ختم ہو گیا اس کے بعد میجر صاحب ریٹائر ہو گیا اب وہ اپنا انگلینڈ میں ہی رہنے لگے لیکن میجر پیڈی کو ایک شوق تھا اور وہ تک گانا سننے کا شوق بڑے گانے کے شوقین تھے لیکن دکھت یہ تھی کہ اس وقت 1965 کے آس پاس جو ریڈیو ہوا کرتے تھے اس ریڈیو پہ گانے صرف رات کو آتے تھے دن میں بہت کم اور پیڈی صاحب دن پھر گانا سننا چاہتے تھے تو انہوں نے لگا کہ یہ بڑی دکت ہے وہ بی بی سی پہ ایک ریڈیو پہ گانا آیا کرتا تھا اس کا ڈیوریشن بڑا کم تھا باقی خبریں اور باقی پروگرام تو میجر پیڈی کو لگا کہ یہ گانا سننے کا جنون کیسے پورا ہو تیک دن آئیڈیا آیا کہ کیوں نے اپنا ریڈیو سٹیشن کھولتے ہیں اور خالی گانا بجائیں گے چوبیز گھنٹے اب آج دیکھیں آج کے دور میں تمام ہے تھے جس میں دن بھر گانا بچتا اور کچھ نہیں ہوتا تو میجر پیڈی کوئی آئیڈیا کلک کر گیا اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک ریڈیو سٹیشن اسٹیشن اسٹیبلش کیا اور اس ریڈیو کا نام رکھا ریڈیو اسیکس اب اس ریڈیو اسیکس پہ چوبیز گھنٹے گانے بچتے سکٹی فائیو میں یہ شروع ہوئے دیرے دیرے کچھ مہینے تک سب ٹھیک تھا لیکن اب بات نے پناہ تھا کہ یہ جو ریڈیو بنا اس کے بہت سارے نیم کانون قائدے وہ سب پورے نہیں ہوئے برٹس سرکار کی طرف پھر وہ در بی بی سی بھی تھی اس نے بھی آ پکٹی کی تو یہ معاملہ پھر نوٹس میں آیا آتھورٹی کے اس کے بعد دنوں نے میجر پیڈی سے کہا کہ بھائی یہ illegal آپ اپنا ریڈیو بند کیجئے اب وہ بند نہ کریں چلاتا رہے کئی بار وارننگ دی گئی بار بار کے اس بند کرنے کے چکر میں پھر میجر پیڈی کو لگا کہ یہ ریڈیو تو بند نہیں کروں گا اب یہ سوچتا ہوں کہ اس کو چلا کہاں سے سکتے ہیں تو بریٹن کے سمندری سیمہ میں اس وقت بہت سارے سی پورٹ تھے سی پورٹ بلکہ کلاہ وہ اس میں اس لئے بنائے گئے تھے کہ جب سیکنڈ والوار ہو رہا تھا تو بہت سارے سمندر کے اوپر دو کھمبوں پہ بڑی بڑی سی فورٹ ٹائپ کی جگہ بنی تھی چاکہ تاکہ جو لڑکو ویمان ہے ائرکرافٹ ہے وہ وہاں پہ اتر سکے اور یا دشمن دیش کی طرف سے اگر حملہ ہو تو بریٹن پر تو سمندر کے باہر مطلب شہر کے باہر دیش کے باہر تینات کیا گیا تھا یہ سی فورٹ تو وہاں سے وہ جو لڑکو ویمان ہے وہ دشمن دیش کے پلین کو مار گی رہا ہے تو اسی لیے گریٹ بریٹن نے اپنے سمندری سرحت پر بہت سارے ایسے سی پورٹ بنا ڈالی تھے اب ارٹالیس میں سیکنڈ والوار اس کے بعد ختم ہو گیا تھا پیسٹ کا دور چل رہا تھا تب ان سی پورٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی بہت سارے ویسی خندر ٹائپ کے ہو گئے تھے تو بریٹن کو یہ لگا کہ اب اس کا کوئی یوز تو ہے نہیں تو وہ ایسی بہت سارے ایسے پڑے ہوئے تھے الگ الگ سے ایک نام تھا سی پورٹ کا ارپس تصویروں میں آپ دیکھیں گے جس کی میں بات کر رہا ہوں دو پلر پر سمندر پر لیکن اوپر بہت بڑا ایریا وہ ایریا لگ بھگ زیرہ زیرہ ایسے من کے چھلی ہاف کلومیٹر سے بھی تھوڑا سا کم پلین کے اڑھنے اور اترنے کے لیے وہ جگہ بنائے گی تھی اور تھوڑی بہت وہاں پہ جو لوگ رہے نگرانی کرے تب چکے آرمی میں بریٹن فوج میں میجر رہ چکے تھے پیڑی تو انہیں پتا تھا کہ یہاں یہ ساری چیزیں جنگ لگی جی کبار ٹائپ خالی ہے ادھا ریڈیو بن کرنے سے وہ بار بار بریٹس آثورٹی کہہ رہتی ہے اس سے پریشان ایک دن یوں ہی وہ موٹ خراب نکل گئے سمندر کنا رہے نو پہ بیٹھے اور سفر کر رہے ہیں تب ہی اچانک وہ پہنچ گئے ایک سی پھورٹ پر جو کلا ٹائپ کا تھا لگ بگدو کھمبے پر وہاں نور اوپر چڑ گئے دیکھا یار ابھی سب کچھ کواڑ ہے لیکن ٹھیک تھا پورا واپس آئے اب انہوں نے ایڈیا ملا انہوں نے کہا اپنا ریڈیو سٹیشن اب یہیں سے چلائیں تاکہ اپنا شہر وہر سے دور تاکہ بریٹس پولیس سے یہ بار بار تنگ نہ کریں اب اپنا سارا تامجام انہوں نے بریٹن کی سمندر کی جو چھیک میل دور اس پر لیا کے سٹ اپ لگا دیا اور وہاں سے اپنا گانا بجانا ریڈیو والا چالو کر دیا اب یہ چالو چلتا رہا لیکن پھر نظر میں آگے کہ بھائی یہ گانا تو اب بھی بجرا ہے پھر تنگ کرنا شروع کر دیا گیا تو آخر میں اتنے پریشان ہو گئے میجر کہ انہوں نے کہا چھوڑو یہ ریڈیو کا شوفی چھوڑ دیتے انہوں نے کہا ریڈیو سٹیشن بند کر دیتے لیکن اب لگاتار ادھر کئی مہینے تک وہ اس سی پورٹ پر گزار چکے تھے وقت اور وہ کبار تھا ریڈیو تو بند کر دیا اب اس کے بعد وہ رہتے اپنا تھے وہیں آ کر پھر گھر میں بریٹن میں اب ان کی وائیپ کا برڈے آنے والا تھا ان کی وائیپ کا نام جوان اب جوان کا برڈے تھا تو پہلے سی میجر صاحب نے سوچا کہ اس برڈے میں اسے ایسا کوئی گرفت دوں گا جو وہ زندگی پر یاد رکھے گی اور کیا گرفت دیں کیا گرفت دیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر ایک دن وہ نکل گئے سمندر کے سفر پر ناؤ سے اس کا دچانک ان کو وہی سی فورٹ دیکھ کر کچھ خیال آیا واپس آئے انہوں نے کہا یہ صحیح ہے اس کے بعد سکرم سکمبر نائنٹین سکسٹی سیون دو سکمبر انیس سرسٹھ کو وہ اپنی بیوی اور دو بچے تھے اس کو لے کر اس جگہ پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آج سے یہ قلعہ تمہارا یہ تمہارا برڈے گفت ہے اب وہ بہت خوش یادگار یہ ساری چیزیں تھیں اب وہ وہاں پر چونکہ پکنک بنانے کے لیے بھی جگہ سے سہی تھی تو وہ رہنے لگے پھر واپس آگئے پھر اپنا ویکنڈ پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر پکنک بناتے ہیں پھر واپس آجاتے ہیں اس اور آن میں کچھ دوستوں کو بھی بولا ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا صحیح ہے تو ایک دن مزاک مزاک میں ان کی بیوی نے کہا میجر کی کہ بس اگر تھوڑا یہاں باقی کچھ سہولیت ہو جائے پیڑ پودی اور یہ سب تو یہ ایک دیشی ٹائپ کا ہو گیا ہمارا کئی لوگ کہتے تھے تمہارا اپنا آئی لینڈ ہے تمہاری اپنی دیپ ہے اس پہ رہتے ہو تو جب بیوی نے کہا کہ اگر تھوڑی بہت چیزیں ہو جائے تو یہ تو اپنا ایک چھوٹا سا دیشی ہے تو اس وقت پہلی بار میجر پیڑی کو یہ لگا کہ یہ بول تو صحیح رہی ہے تو کیوں نے اس کو اپنا دیش بنا دیا جائے کوئی بھی سنے تو ہسے گا لیکن ان کا یہ تھا کہ یہی دیش اس کو بناتے ہیں لیکن اب کیسے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا نام جب یہ بڑے آیا اس کے بعد گفٹ کر چکے تھے بیوی یہ کہہ چکی تھی کہ اگر تھوڑی بہت چیزیں ہوتی تھی یہ دیش ہوتا تو انہوں نے پھر اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس کو اپنا دیش بناتے ہیں اور اس کا نیا نام رکھتے ہیں اپنے دیش کا سی لینڈ اب سب خوش انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا جھنڈا ہوگا ہمارے اپنے سمیدھان ہوں گے یا کونسٹیوشن اپنی کرنسی ہوگی اب واہ اب انہوں نے اپنا ایک فلیک ڈیزائن کیا اس فلیک کو اس جگہ پر جو سی فورٹ تھا اس پہ لگایا اس کے بعد جو ان کی کرنسی تھی اس کے اوپر اپنی بیوی جوان کی تصویر لگائی سات پنوں کا نیا سمیدھان لکھا گیا پھر اس کے بعد ایک بار ان کے ستائیس دوست آئے کہ چلو ان کو معلوم تھا یہاں پہ ایک پکنک ملانے کے لئے ایک جگہ ہے تو ستائیس دوست آئے تو پھر یہ ہوا کہ جب دیش ہے تو کچھ تو ڈھنکا ہونا چاہیے تو دس کمرے بنائے گئے دس کمرے بنانے کے بعد یہ ہوا کہ بجلی کی ضرورت ہے تو جنریٹر کا انتظام کیا گیا جنریٹر آیا کھانے پینے راشن کی چیزیں اب ناؤ سے آنے لگی تو کل ملا کر زندگی گزارنے کے لئے جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب آنے لگی جب سب آ گیا تو پھر فلیگ فلیگ پھر آیا گیا اور یہ ہوا کہ یہ ایک نیا دیش ہے اور اس دیش کا نام سی لینڈ ہے اور اس دیش کی سمویدھان کے حساب سے اس کے جو پرائم نیسٹر ہے یہ میجر پیڈی ہیں اور اس دیش کے جو پرنس ہوں گے آنے والے ٹیم بھی دیا گیا ان کا ایک بیٹا تھا مائیکل وہ ہوگا اترا دکھا دی اب یہ ساری چیزیں ہو گئی اب دوست بھی آئے پھر چلے گئے سب کچھ جو ایک ہونا چاہیے وہ دیش کیلئے ضروری وہ سب کر لیا لیکن اب سوال ہے کہ مزاک مزاک یہ دیش کیسے تو اس دیش کے جب ان کے دوستوں نے پوچھا کی بتاؤ تم تو شروع میں یہاں آئے تھے لیکن یہ دیش کا خیال کیسے آئیسے پس لے کہ تمہاری وائف نے کہا کہ اگر یہاں تھوڑے پیڑ پودے ہو جائیں ضرورت کے سامان آ جائے تو ہم اس کو دیش بنا لیں گے تب ایک راز اگلا میجر پیڑی میں انہوں نے کہا نہیں سنائی انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ ایک بار ہم لوگ یہاں تھے تو اسی دوران میں بریٹن یا بریٹش گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ ان کی سمندر میں جو سکنڈ ملوار میں بہت سارے انہوں نے سی پورٹ بنائے تھے جہاں سے پلین لڑا کیے لڑا کو بیمان کو مار گرانا اتارنا تو وہ سب کھنڈر ہو چکے تھے اس کی اب کوئی ضرورت نہیں تھی جنگ تو اب ہے نہیں تو یہ تھا کہ ان سب کو اڑا دو بلاس سے تاکہ وہ خاموخہ کھڑا نہ رہے تو ایسے اور بھی تھے کچھ پورٹس اس کو بریٹس آرمی نے اڑا دیا نیوی نے اب نیوی کی اڑھاتے اڑھاتے لاسٹ میں اسی جس کا نام تھا ربس ٹاور یہ جس کو دیش بنایا گیا اب اس طرف مو کے آن نیوی نے اور اس کو اب بوم سے اڑا دینا ہے اور اس وقت تک یہ دیش بنا نہیں تھا تو جب اس طرف نیوی آنے لگی تبھی یہ دیکھا میجر پیڈی اور ان کے بیٹے نے مائکل نے کہ نیوی آ رہی اور شاید یہ حملہ کرے گی ادھر سے جواب میں انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور چیتاب نہیں دی کہ آپ ادھر مت آنا یہ ہمارا علاقہ ہے اب بریٹس نیوی کے اوپر مطلب گولیاں چلانا آئیں یہ تو اپنے آپ مجد مپراد ہے لیکن انہیں اپنے آپ کو بچانا تھا کیونکہ وہ اسی جگہ پر موجود تھے اور وہ بوم سوڑانے والی تھی تو ادھر نیوی کو بھی لگا کچھ گھڑ بڑھ ہے انہوں نے بوم تو پھیکا نہیں پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں وہ قریب آئے اس کے بعد بات چیت ہوئی لیکن چونکہ مائیکل نے گولی چلا دی تھی نیوی پر تو وہ ایک طرح سے دوشی ہو گیا نیوی نے اس کو ہرسٹ کیا اور پھر لے گئے کوٹ میں کوٹ لے جا کر پیش کیا گیا اب تک بریٹن کو یا بریٹس نیوی کو یہی لگنا تھا بہت چھوٹی سی بات ہے اس کو سزا ہو جائے یہ بات ہتم ہم پورٹ گرا دیں گے لیکن جب مقدمہ شروع ہوا تو بریٹس گورنمنٹ اور نیوی دونوں کے ہو شروع گیا ہوا یہ کہ مائیکل نے دلیل دی اس نے کہا ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس میں اپنی ایک طرح سے اپنے دیش کو بچانے کے لیے وہ یہی بول گیا کہ میں نے جب آبی گولی چلائی کیونکہ کوئی بھی دشمن ہماری طرف حملہ کرے گا تو ہم کو اپنے سیلف ڈیفنس یا آتم رکشہ کیلئے ہمارا دکار ہے تو بریٹس نے کہا یہ کیسی بکواس ہے بھائی ہے وہ ہماری ہی علاقہ ہے ہمارے سمندری جو علاقے کے اندر تم نے ہماری ہی نیوی پہ گولی جلائی ہے تو اس نے دلیل لیکھی نہیں آپ کی سمدری سرحد اور سیما شروع ہوتی ہے آپ کے بورڈر سے چھے میل تک چھے میل کے بعد وہ بریٹس سمندری سیما نہیں ہے اس پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کوئی عدیکار نہیں ہے اب جب عدالت نے مگایا کہ کیا یہ سچ بول رہا ہے تو وہ عدالت کے سامنے بریٹس آتھورٹی نے نیوی نے بتایا جی مائلونٹ ہمارا جو علاقہ ہے کسی کا بھی کوئی زمین ہوتا ہے بورڈر ہوتا ہے تو سمدری علاقہ بھی ہوتا ہے شیطر تو انہوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ چھے میل تک ہے اور جس جگہ پر اس کا یہ بنا ہوا ہے پورڈ وہ ہماری حد سے باہر ہے یعنی کہ وہ سرحد کے باہر ہے جنہوں نے جیسے ہی کہا تو اس نے کہا پھر تو آپ اس کے اوپر کوئی اپنے دیش کا قانون کے حساب سے تو اس کے اوپر کاروائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بریٹن کا قانون صرف ان لوگوں پر لاغو ہوگا جو بریٹس سٹیزن ہے جنہوں نے بریٹن کی سیما کے اندر کوئی crime کیا یہ حد دیش کے لیے ہوتا ہے تو جب اس نے بریٹن کی سرحد کے اندر کوئی crime ہی نہیں کیا تو پھر اس کو کیسے سزا دے اور دوسری گنہگار تو آپ ہیں کہ آپ اس کے حد میں گھز گئے یہ کہتے ہوئے عدالت نے مائیکل کو بری کر دیا اب وہ جب بری ہو کر آیا اس دن پہلی بار جو پیڑی ہیں میجر ان کو آیا کہ یہ تو بریٹن کی تو سمپتی نہیں تو کیوں نہ آؤ پھر تو یہ ہمارا ہے اس ہی کے بعد انہوں نے من میں رکھا اور بعد میں جب بی بی کا برڈے آیا تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس کو اپنا دیش ڈیکلیر کر دیں کیونکہ اس کا کوئی مائب آپ نہیں ہے یہ بریٹن کی بھی جاگیز نہیں ہے اور تبھی انہوں نے اپنی بی بی کے برڈے کے دن اس کو ایک آزاد دیش خوشت کر دیا سی لینڈ سی لینڈ نام رکھا سمیدھان پاس ہو گیا اترادے کاری بھی نکت ہو گیا اس کے بعد اب مہمان آتے پھر انہوں نے پاسپورٹ واسپورٹ یہ سب بھی کر دیا اب یہ ہوا کیا ہے یون میں جاؤ تاکہ یونائٹڈ نیشن بھی تو مانتہ دیتی ہے معاملہ یونائٹڈ نیشن تک چلا گیا کہ سی لینڈ ایک نیادیش پہلے تو یونائٹڈ نیشن بھی چونکی کہ یہ قوم سنیادیش پیدا ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا لیکن جب حقیقت سامنے آئی کہ دو چار لوگ رہتے ہیں اور اس میں ان کے پاس زمین ہے نہ زمین کا ٹکڑا ہے نہ کچھ اور ہے تو یہ ایک مطلب آدھے میل سے بھی کم پوائنٹ فور کلومیٹر کا ایریا اب یا اس کو سمجھیں کہ ایسے تھرٹی ایٹھ ہنڈرٹ پورٹی ایٹھ ہنڈرٹ سکوائر میٹر کہ یہ زمین کا ٹکڑا یا سمندر اس کے اوپر دو خمبے اور خمبے کے اوپر فوٹو بول کے سٹیڈیم سے بھی تھوڑا سا چھوٹا تو اس کو دیش کی ماننے تھا کیسے دے سکتے ہیں تو یونیٹی نیشن نے تو دی نہیں بریٹن نے بھی کہا کہ کیا مدھا کیا میں کیسے دے سکتا ہوں لیکن یہاں پیڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس دیش کا پرائم میسٹر گھوشت کر چکا ہے جھنڈے ونڈے سب لگ چکے ہیں اسی دوران اب وہ وہ نہیں رہ رہا آرام سے بریٹن نے بھی یہ کہا کہ ہٹا ہونا اپنی سرحد میں ہے کہ آپ مانگا لینا اور یہ مزاک ہی لگ رہا ہے لیکن ان کا تو سیریاس میٹر تھا اسی دوران کیا ہوا کہ میجر پیڈی کے پاس ایک بار آسٹریہ سے ایک انویٹیشن آیا کوئی بہت بڑا شخص وہاں کا کوئی جہوری ہے وہ اس نے انوائٹ کیا ان کو اور ان کی وائیپ کو یہ چلے گئے جب گئے تو وہاں جا کر پتا چلا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہاں کوئی ایسا جہوری یا کوئی ایسا بڑا شخص ملنے کے لئے نہیں آیا انہیں لگا کہ کیوں ایسا کیا کسی نے اتنی دور آسٹریہ کیوں بلایا تب تک ان کے پاس خبر پہنچی کہ وہ آسٹریہ پہنچے اور ان کے پیچھے ان کے دیش پر حملہ ہو گیا اب یہ بڑی حجی بھاگ کر واپس آئے بریٹن پھر وہاں سے انہوں نے چوپر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی اپنے دیش پر گئے چوپر اترا وہاں پہ کچھ جرمن لوگوں نے حملہ کر دیا تھا اور جو ان کے بیٹے تھے جو مطلب شہزاد پرنس لیکلئر کا تکا تھا مائیکل کو اس کو بندھک بنا کے رکھے بیٹے اب یہ لوگ پہنچے چوپر سے تو خیر کچھ لڑائی وڑائی ہوئی اس کے بعد باقی سب جرمن کو تو چھوڑ دیا جو ایک مین جرمن تھا جو اس کے پیچھے تھا اس نے اپنے آپ کو کہا کہ اب میں سی لینڈ کا پرائم نیسٹر ہوں اور ایک طرح سے اس نے کو کر دیا مطلب بغاوت بھی ہو گئی دیش میں تو باقی کو تو چھوڑ دیا میجر پیڈی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ پرانے سارے فوجی تو انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا اور اس کے بعد صرف اس کو جس نے اپنے آپ کو پرائم نیسٹر دیکھلئر کیا تھا اس کو اپنے بندھک بنا لیا اور وہیں سی لینڈ میں اب باقی جو چھوٹے وہ بھاگ کر گئے بریٹن میں جرمن ایم بیسی تو انہوں نے ساری کہانی بتائی اور یہ کہا کہ وہ بندہ وہیں ہیں اچھا جاتے آتے انہوں نے کہا کہ اگر اس کو لے جانا ہے تو تیس لاکھ تھرٹی لاکھ یا تھری ملین پانڈ دے دینا اس سمانے بہت بڑی رقم تھی تب جا کر انہوں نے بتایا جرمن ایم بیسی کودی بیچ میں جو بریٹن میں موجود تھے وہاں کے ایم بیسٹر انہوں نے کہا یہ کیا چکر ہے اس نے یہ بھی میسیس دیا کہ یہ سی لینڈ کنٹری کے پرائم نیسٹر کا حکم ہے اور انہی کے قبضے میں ہے اب کوئی راستہ نہ دیکھ کر بریٹن میں موجود جرمن کے ایم بیسٹر کو باقاعدہ چوپر سے وہاں تک جانا پڑا اور پھر وہ سی لینڈ پر پہنچے سی لینڈ پر پہنچنے کے بعد میجر پیڈی سے ان کی بات چیت ہو آخر میں سمجھاؤتا ہوا پیسے کیا پتہ نہیں کی دیا کی نہیں لیکن اس جرمن سیٹیزن کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا اس کے بعد چلا گیا جب وہ گیا تو میجر پیڈی کو لگا کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک دیش کے طور پر لوگوں نے مانتہ دے دیئے جرمن کا ایمبیزر ہمارے پاس کیوں ہوا تھا بات کرنے بریٹن یا بریٹس گورنمنٹ کی طرق آتا اسی کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس دیش کی مانتہ کے لیے یو این میں پہنچتے ہیں حالانکہ یو این نے مانتہ نہیں دی بریٹن نے کبھی دی نہیں لیکن یہ دیش چلتا رہا اس کے بعد انہوں نے واقعہ اپنی ایک فوٹبال ٹیم بھی گلائی حالانکہ فیفا نے بھی اس فوٹبال ٹیم کی مانتہ نہیں دے لیکن اس ٹیم کا نام ہے سی لینڈ سوکر تو اس کی تصویر بھی ہے تو اس سی لینڈ کی اپنی مطلب سوکر ٹیم بھی ہے دھیرے دھیرے وقت بیٹا یہ لوگ مہین رہنے لگے سب کچھ بنا رکھا تھا حالانکہ پھر فیمیلی کی زیادہ تر لوگ بریٹن میں رہتے تھے پر یہاں بھی رہتے تھے لیکن اس کو اپنا انہوں نے دیش ڈیکلیئر کر رکھا تھا بات پھر آگے پہنچی بات میں جو میجر پیڈی تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی دو ہزار بارہ میں 2002 اگر اس سے پہلے ان کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی مہان تو بات میں ان کا جو بیٹا تھا مائیکل اب مائیکل جو ہے وہ اس کا بنا اترا دکھا لیکن اتر دوسری طرح بریٹن نے دیکھا گیا یہ بہت ہو گیا ایک اپنی کے سرحت پر کھڑا ایک اپنے آپ کو دیش سی لینڈ بطایا ہے کیا کروں اچھا حملہ کریں تو بریٹن کو یہ بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ مزاق کر رہے آپ حملہ کرو گے لوگ ہنسیں گے کہ کبھی لگ بھگ پوری دنیا پہ راج کرنے والا بریٹن دو لوگوں کے دیش پہ حملہ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کو یہ بھی سمجھ بھی یہاں ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ ان کو پکڑے جیل میں ڈالے تو بھی لوگ کہیں گے کہ یہ ڈھر گیا ہے بڑی عجیب سیچویشن تو پھر ہوا کہ بریٹن نے کہا کچھ دماغ لگاتے ہیں انگریزوں کی تو دماغ ویسی تیز چلتی ہے باقی چیزوں میں تو انہوں نے کہا کچھ ایسا لگاتے ہیں کہ جس سے یہ مسئلہ نپڑ جائے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو چھے میل کے اندر اب تک ان کی سممندر تو آ گیا تو قائدے سے یہ بریٹس زمین ہو گئی لیکن مائکل نہیں مانا اس نے کہا آپ جو بھی کر لو یہ ہمارا ہے یو این نے مانتہ نہیں دی بریٹن تو دے گا ہی نہیں دنیا کے شاید کسی دیش نے نہیں دی لیکن آج 2023 میں بھی سی لینڈ تمام کوششوں کے باوجود بریٹس سمدری سیما سے چھے میل دور ویسی کھڑا ہوا ہے دو کھمبوں پر ایک آزاد دیش کیا ہوا بعد میں کہ اب مائکل کے مہباپ کی دھوڈیت ہو گئی قائدے سے مائکل اس کا سمویدھان کے حساب سے اس کو راج کمہ ڈیکلیئر کیا گیا تھا لیکن پھر اسے بھی لگا کہ ہم یہاں کب تک رہیں گے تو مائکل رہتا بریٹن میں ہے لیکن اس نے اپنے اس دیش کی سرکشہ کے لیے دو گارٹ کو وہاں تینات کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ تمہاری پوری سیلری سب کچ اور تم یہی رہو گے اس دیش کی سرکشہ کرو گے اور اس کے بدلے میں سیلری دو گیا تو قائدے سے آج کی تاریخ کی سچا یہ ہے کہ اس دیش میں صرف دو لوگ رہتے ہیں دو ہی لوگوں کی آبادی ہے باقی مائکل پکنک بنانے آتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن پرماننٹلی یہی دو گارٹ وہاں رہ رہے ہیں اور قائدے سے سی لینڈ کے ناغری یہی دو لوگ ہیں اور یہ سی لینڈ اب یہ اپنی جگہ قائم ہے کسی نے اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے ان کی اپنی فوٹبال ٹیم ہے اور تو اور یہ سی لینڈ کے اگر آپ چیزوں کو جائے تو یہ ابھی یہ ہے کہ ان کی اپنے سمویدان اس کے لئے سے یہ لوگوں کو ایوارڈ اور وہ بھی دیتے ہیں جیسے انگلینڈ میں ایک ہوتا ہے نائٹھوڈ سر کسی کو خطاب دیرا بہت سارے سے کرکٹ میں باقی فیل میں بھی ہوں گے تو یہ اپنی طرف سے وہ ان کو وہ بھی دیتا ہے کئی مشہور سنگرز کو اس نے دیا جیسے ایک گائک ہیں ایڈ شیران ان کو بھی دیا اور اس کی اپنی فوٹبال ٹیم بھی ہے کرنسی بھی ہے آپ جا کر اس کے پاسپورٹ اس کی کرنسی یہ سب خرید سکتے ہیں یہ آج بھی ہے کہ آپ کو وہ دیں گے تو یہ ساری چیزیں دیتے ہیں یہ لوگ اور ان کی جو نائی ٹھوڈ جیسے نا یہ جو دیتے ہیں اپادھی کسی اس کا نام ہے بہرن تو سی لینڈ آج بھی ہے اس کے پاسپورٹ اس کی کرنسی اس کے سمفیدھان اور آپ گیسٹ کے طور پر وہاں جا سکتے ہیں چھٹیان بنا سکتے ہیں پکنک بنا سکتے ہیں لوٹ آئیں گے لیکن دیش کا مالک ابھی بھی مائیکل ہے آب آبی دو لوگ کی ہیں تو یہ تھی آج کی کہانی دنیا کے سب سے چھوٹے دیش کی جہاں اس وقت دو ہی لوگ رہے رہے ہیں لیکن کہانی کے بعد اس سے کہلے کہ اپنا سلسلہ شروع کروں ایک ضروری چیز بہت سارے لوگوں کے میل آئے تو مجھے لگا کہ آج برڈے بشریس سے پہلے وہ ہوتا پہلے دو تین دنوں سے بہت سارے لوگوں نے اسرائیل فلسطین کو لے کر میل کے اپنی بھی جاننی چاہیے میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ جانبوچ کر میری بھی علاج جاننا چاہتے ہیں لیکن خیر آپ اگر سچے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے لوگوں کا اسرائیل اور فلسطین کے بیج میں جو ہو رہا ہے وہ کیا اچھا کچھ لوگ ناراض بھی ہیں کہ میں فلسطین کو آتنکوادی دیش بتایا آپ لوگ دوبارہ اس کو اٹھا کر دیکھ لی جگہ میں نے کہیں بھی فلسطین کو آتنکوادی نہیں کہا میں نے حماس کو کہا تو پوری جو لوگوں کی سارے رائے ہیں کی کیا سوچتا ہوں تو میں میری نظر میں دو تین چیزیں جو بہت سوچتا ہوں بہت پاک صاف طریقے س آپ کو بتاتا ہوں ایک دنیا میں کوئی بھی دیش کوئی بھی جنگ کوئی بھی لڑائی ہو ایک لڑائی جس طریقے سے لڑی جاتی ہے وہ لڑائی ہو تو کوئی آپتی نہیں ہے اوبجیکشن نہیں ہے لیکن کسی بھی دیش میں یا کسی بھی دنیا کے کونے میں کوئی آتنکوادی حملہ ہوتا ہے تو پھر میں اس کو کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ٹھہراتا میری نظر میں حماس نے جو سات اکتوبر کو کیا پانس سے سات ہزار روکٹز آ گیا جرم اسے بھی اسرائیل کے لڑائی ہے لیکن اتنے بے گناہ لوگ جو مارے گئے جن کا کوئی مطلب کوئی قصور نہیں ہے ان کو اس لڑائی سے مطلب ہے جس میں بچیں بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بزرگ بھی ہیں تو پھر ایسے حملے کو آپ کیسے صحیح ٹھہرا سکتے ہیں اس لئے حماس کے اس حملے کو میں غلط مانتا ہوں پہلی چیز دوسری چیز اسرائیل اور فلسطین کی جو رڑائی ہے میری چھوڑی ہے میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں ہماری اپنی بھارت سرکار کے شروع سے اسٹین ہے کہ ہم فلسطین کے ہمیشہ سپورٹ میں رہے ہیں اور اس لئے کہ جب 1948 میں اسرائیل کا جنم ہوا تو 44% زمین اس کے پاس تھی آج 80% ہے اور فلسطین جس کے پاس کبھی 55 تھا آج 12% اس کا مطلب ہے سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے ویڈیو ان کا ایک ویڈیو ہے جس میں ایک ریلی میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ اس چیز کی لڑائی لڑیں گے یا ساتھ دیں گے کہ اسرائیل نے جو زمین قبض آیا ہے فلسطین کا وہ واپس لوٹا ہے تو فلسطین کے ساتھ بھارت کے رشتے شروع سے چھر ہیں اور فلسطین کی زمین پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف ہمیشہ رہا انڈیا کا اور یہ پوری دنیا میں ہے لیکن ہوا ہوتا ہی ہے کہ جب بھی ایسی لڑائی ہوتی ہے تو کبھی ہندو مسلم ہو جاتا ہے یہاں مسلم یہودی ہو گیا ہے اب اس میں یہی ایک ساری فلسطین کے ساتھ مسلم دیش اکھٹے ہو گئے اور امریکہ جو ہے وہ جیسے نیتہ بن جاتا حجی کا چودری وہ بن کر کھڑا ہو گا ہے اور پشمی دیش ہیں لیکن ہماس کے مسئلے سے ہٹ کر ہماس کی ہت نندہ ہونی چاہیے کیونکہ ہماس کیا کسی بھی آتنک وادی سنگٹ جو بے گناہوں پر حملہ کرے جس کا کوئی مطلب نہیں تو ایسے سنگٹ پر نصف بین لگنا چاہیے بلکہ ان کی جتنی نندہ ہونی چاہیے لیکن دوسری طرف ایک دیش کا بٹوار ہو چکا ہے تو پھر اس کی زمین آج 12% رہ گئی ہے اور دنیا کے بہت سارے دیش اس کو لے کر آواز اٹھاتے ہیں رونیلڈو مشہور فوٹبولر نے بھی ایک بار کی آواز اٹھائی تھی تو اس کی بات ہونی چاہیے جو واجبہ جی نے بھی کہا تھا تو کل ملاکر جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ حماس کے اس حرکت کو کوئی بھی کسی بھی درم کہو وہ کبھی بھی اس کو صحیح نہیں ٹھائرائے گا یہ غلط ہے کیونکہ آپ بے قصوروں کی جان لینے کا کسی کو کوئی حق ہی نہیں اور جہاں تک فلسطین کی بات ہے تو اس کی زمین ہے وہ زمین کے ٹکڑے کا بیوات چل رہا ہے اس کا حل ہونا چاہیے لیکن حل ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ شانتی پورے طریقے سے ہی ہونا چاہیے اور یہ نفرت اور لڑائی جگڑا جنگ سے اس کا مطلب نہیں تو میری یہی دعا ہے کہ یہ معاملہ سلجھے اور جلدی سلجھے اور خون خرابہ نہ ہو تو بہت سارے لوگوں نے کہا میں کس کس کو الگ الگ سے میل پہ جواب دوں اور اگر سب لوگ راہی سنا چاہتے ہیں تو اگر مجھ سے پھر بھی انجانے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو محف کیجئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ اس پوری دنیا میں امن ہو شانتی ہو اور جتنے بھی آتنکوادی سنگٹھن ہے وہ کسی کلی بھی اچھے نہیں کسی دیش کلی بھی اچھے نہیں تو آج ہمارے ونوش شکارپوری کی بیٹی نکیتا تو بڑے بیٹا ہمیشہ اچھی رہو خوش رہو تمہارے ڈیڈی بیٹی تمہیں اتنا مانتے شکارپوری آج جلدی بھاگ جائیں گے کیونکہ پاٹی بھاٹی بھی ہے حالانکہ مجھے بلایا نہیں لیکن ہیپی بڑے نہیں کتا اس کے علاوہ میرونا ان کا بھی آج جنم دن ہے ہیپی بڑے میرونا اور یہ لویس کی بیٹیاں ہیں ساتھی امیت جھجڈیا ان کا بھی آج جنم دن ہے تو ہیپی بڑے امیت صاحب اور یہ گاویلہ جھنجنو سے ہیں اس کے علاوہ محمد نوید ان کا بلکہ محمد نواب ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہیپی بڑے نواب صاحب اور اسلم کلاڈیا نے بھیجا ان کے بیٹے ہیں نواب ساتھی اروشی ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہیپی بڑے اروشی اس کے علاوہ لکشمی پرشاد ان کا بھی آج جرم دین ہے ہیپی بڑے لکشمی جی اور یہ بھیجا ہے ارجن پرشاد نے گڑڈو کشب آپ کا شکریہ میل کے لیے یوسف حسن صاحب انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے جتیندر کمار جتیندر آپ کے پیار میل کے لیے اور آپ کی کہانی کی فرمائی جلدی